دوستو آج کے اس ویڈیو میں ڈبل بریسٹ آپ کو وی شیپ کی ویس کوٹ کٹنگ کرنا بتائیں گے تو چلیے دوستو اس کا میزرمنٹ دیکھ لیجئے تو دوستو اس کی لمبائی ہے 26 انچ اور اس کا جو تیرہ ہے ساڑھے انیس ہے اور سینہ انتالیس انچ ہے اور پیٹ سے پینتیس انچ ہے اور ہپ سے بھی ساڑھے انتالیس ہے تو چلیے دوستو مارکنگ کرتے ہیں آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کس طریقے سے ویس کوٹ کی کٹنگ کی جاتی ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے کپڑے کو وشا رکھا ہے اندر کی سائیڈ سیدھی ہے اور کنار کے ساتھ کنار کو ملا کر کپڑے کو ایسے وشایا ہوا ہے اب دوستو آپ کو سب سے پہلے ایک مارک کرنا ہے اوپر سے کپڑے کو سیدھا کرنے کے لیے اس طریقے سے اور دوستو اس سائیڈ میں آپ کو کنار کو نکالنے کے لیے بھی ایک مارک کر لینا ہے تو یہ میں مارک کر لیتا ہوں یہ دوستو مارک کر لیا میں نے کنار کو نکالنے کے لیے بھی اب دوستو اپنے اس میں لیندھ کا میزرمنٹ رکھیں گے تو دوستو اس میں لیندھ ہے چھبیس انچ آپ کو ایک انچ پلس کرتے ہیں ستائیس انچ پہ مارک کر لینا ہے اب دوستو آپ کو سینے کے چوتھے حصے پہ مارک کرنا ہے تو سینہ ہے اس میں انتالیس انچ تو انتالیس کا چوتھا حصہ ہوا یعنی کہ ون فورت پونے داس انچ تو یہاں پہ میں پونے داس انچ پہ مارک کر لوں گا اور اس مارکے سے آپ کو سات انچ نیچے کمر کے لیے مارک کرنا ہے یعنی کہ پیٹ کے لیے یعنی کہ ساڑھے سولہ پہ اوپر سے مارک کیا اب دوستو یہ ڈول ورشٹ کی ہے تو اپنے ڈیڑھ انچ کپڑا اس میں جمع کریں گے تو یہاں پہ میں ایک ڈیڑھ انچ کا اور مارکہ لگا رہا ہوں اب دوستو یہ ڈیڑھ انچ کا مارکہ لگا رہا ہوں تو اپنے جو سامنے میں بٹن آئیں گے وہ سامنے سے تین انچ کی دوری پہ آئیں گے اگر پونے دو انچ رکھوں گا تو پھر اپنے ساڑھے تین انچ کی دوری پہ بٹن آئیں گے ٹھیک ہے دوستو اب انہوں مارکوں کو سیدھا کر لیتا ہوں دوستو اس طریقے سے مارک لگانے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ سینے کے چوتھے اسے کا مارک لگانا ہے سینہ ہے اب انتالیس انچ تو پونے دس انچ یعنی کہ دس انچ سے دو ست کم اور سوا دو انچ یہاں پہ الگ سے آپ کو ایک مارک لگانا ہے دوستو جو سامنے میں دبے گا اس کے لیے اور جو سائیڈ میں دبے گا اس کے لیے اور لوجنگ اس میں سب کپڑا ایڈ ہو جاتا ہے آپ کو سمپلی فٹنگ کے لیے سوا دو رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو اب دوستو پینتیس انچ پیٹ ہے یعنی کہ پونے نو انچ ون فورت ہوا پینتی کا اور سوا دو انچ یہاں پہ بھی لوجنگ آپ کو ایڈ کرنی ہے اب یہاں پہ 49 انچ ہے ساڑھے انتالیس ہے تو دس انچ سے ایک سوٹ کم اور سوا دو انچ یہاں پہ بھی آپ کو ایڈ کرنا ہے اب دوستو جو نیچے کروس بنیں گی اس کے لیے آپ کو یہاں پہ اس طریقے سے تین انچ اور اس طریقے سے آپ کو ساڑھے تین انچ پہ مارک کرنا ہے اس طریقے سے اب دوستو جو ویس کوٹ کا گلہ رکھا جاتا ہے وہ کسی صاف سے رکھا جاتا ہے وہ سمجھ لیجئے دوستو آپ کو پہلے سینے کا بارما حصہ چاہیے 49 کا بارما حصہ ہوا سواغ 3 انچ اور اس سے علاوہ ایک انچ آپ کو ایڈ کرنا ہوتا ہے اس میں یعنی کہ سینے کا بارما حصہ پلس ایک انچ آپ کو رکھنا ہوتا ہے اب جو چیسٹ والا یہ مارک ہے سینے والا اس سے آپ کو پونہ انچ نیچے کرتے ہوئے شیف اٹی کی مدد سے شیف کر لینی ہے اب دوستو اس میں تیرے کا ناپ لگائیں گے تیرے کا یوز کریں گے یعنی کہ جو شولٹر ہے اس کا ناپ کیسے رکھنا ہے وہ دیکھئے اب تو دوستو ساڑے 19 انچ اس میں تیرہ ہے تو یہ ہوا پونے دس انچ ٹھیک ہے دوستو اور آدھا انچ کا مارجن یعنی کہ سوا دس انچ آپ کو سوا دس انچ پہ مارک کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو دوستو پونے دو انچ کی اس کو کندی ڈاؤن کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے پونے دو انچ کی کندی ڈاؤن کے لیے مارک کر لیا اب دوستو جو یہ مارک کیا ہے آپ کو اس مارکے سے ڈیڑھ انچ اندر کی سائیڈ میں ایک مارک اور لگانا ہے اب پہلے دوستو اس کو ایسے سیدھا کھینچ لیجئے اور اب دوستو شیپ فٹی کی مدد سے آپ یہ شیپ کر لیجئے یہاں پہ ایسے رکھنا ہے اور اس کو یہاں پہ ملانا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو اور اس کو اس طریقے سے اور یہاں پہ اس کو شیپ فٹی کو ایسے یہاں پہ رکھنا ہے اور یہاں پہ اور ایسے اس کو ملاتے ہوئے یہ آپ کو لائننگ لگا لینی ہے اور یہ شیپ فٹی سے یہ سائیڈ کی شیپ ایسے کرنی ہے یہاں پہ آپ کو دوستو بیک کو جو اٹھانا ہوتا وہ پونے دو انچ اٹھانا ہوتا تھا یہاں پہ میں نے پونے دو انچ پہ مارک کر دیا ہے موسیقی اس طریقے سے دوستو آرم مول کا راؤنڈ کر لینا ہے آپ کو اب دوستو اس جاکٹ میں بٹن لگیں گے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کس طریقے سے بٹن لگیں گے دوستو ویسے کمپلیٹ مارکنگ ہو چکی ہے اب دوستو جو نیچے بٹن آئے گا وہ یہاں سے لگ بک پونہ انچ اوپر آ جائے گا اور ایک بٹن یہاں پہ آئے گا دوستو اس میں تین تین انچ پہ بٹن آئیں گے ٹھیک ہے دوستو اب اس مارکے سے آپ کو ساڑھے تین انچ پہ دوستو یہاں پہ اس کے بٹن آئیں گے اب دوستو اس میں پاکٹ کا مارکہ رہ گیا ہے تو آپ نیچے سے یہاں سے آپ آٹھ انچ پہ لگا سکتے ہو اور اوپر سے یہاں پہ دیکھئے سوہ دو انچ بنا تو سوہ دو انچ یہاں پہ بھی کر کے لگا لیجئے اس سائیڈ میں اب آپ کو دو انچ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو ساڑھے پانچ انچ کی پاکٹ لگا لینا ہے دوستو اس طریقے سے اپنے کچھ جاکٹ کا فرنٹ رہے گا امید کروں گا دوستو آپ کو سمجھنے آیا ہوگا فرنٹ میں مارکنگ کیسے کرتے ہیں ڈیولپ ریسٹ وی شیپ کی جاکٹ کئی تو چلیے دوستو اب اس کی میں جلدی سے کٹنگ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بیک پیس کی گٹنگ کرنا بتائیں گے دوستو ویسکوٹ کا فرنٹ کٹ ہو چکا ہے اب اپنے بیک کی کٹنگ کریں گے تو دیکھیں کس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے تو دوستو اس کپڑے کو آگے پہلے کھینچ لیا ہے اب اپنے کپڑے کو سیدھا کریں گے بیک سائیڈ میں اس طریقے سے دوستو اس کو سیدھا کرنے کے بعد میں اب آپ کو فرنٹ کی ضرورت ہے اس کے اوپر رکھنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو پہلے آپ نیچے ایسے لائننگ لگا لیجئے ایک کپڑے کو سیدھا کرنے کے لیے اس طریقے سے اور ایک نیچے جو مڑے گا اس کے لیے آپ ایک سے سوائنچ نیچے رکھ سکتے ہو اس کے بعد میں دوستو آپ کو یہ جو پونٹ ہے اس کو اس نشان پر رکھنا ہے اس طریقے سے اس کو اس طریقے سے ملانا ہے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے اب دوستو آپ کو اس لائننگ کو ایسے سیدھا کر لینا ہے یہاں پہ اور اس کو یہاں پہ یہ مارکنگ کرنے کے بعد میں آپ کو فرنٹ پیس کو ہٹا لینا ہے اور ان کو سیدھا کھنچ لینا ہے جیسے یہ مارکنگ اپنے کی ہے اب دوستو آپ کو یہاں پر نیچے سے پونے دو انچ پر مارک کرنا ہے اور یہاں پر بھی پونے دو انچ پر مارک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ڈیڑھ انچ پر مارک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو پونہ انچ پر مارک کرنا ہے دوستو کچھ ایسی بیک میں اپنے شیپ رہتی ہے ویس کوڈ میں جس سے کی اپنی ویس کوڈ کی فٹنگ ایک دام ایکوریٹ یعنی کی باڈی کی ساتھ سیم بیک تھی ہے اور اس طریقے سے یہ شیپ ہو جائے گی اب دوستو آپ کو سینے کا بارما حصہ یہاں پر رکھنا ہے گلے کے لیے بیک کے گلے کے لیے تو دوستو جو سینہ اپنا 49 ہے اس کا بارما حصہ بنتا ہے دوستو سوہ تین انچ تو یہاں پر میں نے سوہ تین انچ کا مارک کر لیا اب دوستو اس کو ایک انچ ایسے اٹھاتے ہیں گلے کو تو یہاں پر میں نے ایک انچ اٹھاتے ہوئے گلے کو مارک کر لیا اور ایسے راؤنڈ کر لینا ہے اب دوستو یہاں پہ آپ کو سینے کے چوتھے حصے کا مارک کرنا ہے تو انتالیس کا ون فورتھ ہوتا ہے پونے دس پونے دس اور ایک انچ اسے ادھیک ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پہ سٹمک یعنی کی پیٹھ کا ون فورتھ کرنا ہے تو یہاں پہ پینتیس کا ہوا پونے نو انچ اور ایک انچ اسے ادھیک اور دوستو ہپ میں جتنا یہاں پہ یہ آیا ہے اتنا ہی آپ کو ہاں پہ رکھ سکتے ہو پونے گیارہ تو پونے گیارہ یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے دوستو یہ مارکنگ ہو جائے گی اور اس کے بعد میں آپ کو سوہ انچ اندر کی سائیڈ میں ایک مارکنگ اور کرنی ہے اب دوستو آپ کو فرنٹ کی پھر سے جرورت ہے اور اب آپ کو ایسے اس کا بیک کا پیس یہ کٹنگ کرنا ہے ایسے رکھا اور یہاں پہ برابر میں مارکنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اتنا کٹ ہوگا اب یہ دوستو آپ کو پونے دو انچ یہاں سے آپ کو ڈاؤن کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے پونے دو پر یہ مارک لگا لیا اور ایسے شیف ہٹی کی مدد سے آپ کو ڈاؤن کر لینا ہے اب اس کو یہاں پہ اور اس کو یہاں پہ رکھتے ہوئے ملا لینا ہے اور یہ شیف ہٹی کی مدد سے شیف کر لینا ہے دوستو ویسکوٹ کی بیک کی مارکنگ بھی پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں جلدی سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا کی کس طریقے سے مارکنگ کی گئی ہے دوستو ویسکوٹ میں یہاں پہ اپنے ایکسٹر کپڑا ایڈ کر رہے ہیں یعنی کی کبھی لوجنگ کی ضرورت ہو ویسکوٹ میں تو یہاں سے اپنے کر پائیں دوستو ویسکوٹ کی پوری کمپلیٹ کٹنگ ہو چکی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو سمجھ میں آیا ہو تو آپ ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن ٹرس کر لیجئے گا تنہیواز دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نئے ویڈیو پہ نئے ٹاپک کے ساتھ جلدی ہی ملیں گے تب تک آپ اس ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے گا